نمشکر دوستو بات کریں گے اس ویڈیو میں پرتاب سنیکس اسٹاک کے بارے میں آج کے دن شاندار تیزی اسٹاک میں بنتے ہوئے دیکھنے کو ملی ہے سینٹیمنٹ مارگٹ کا کل اور آج دونوں دن لگ بگ خراب دیکھنے کو ملا ہے اس کے باوجود سات سے آٹھ پرشنٹ تک کی انٹرائیڈے میں ہائز آج اسٹاک نے بنائے ہیں سات پرشنٹ کی تیزی کو لے کر اسٹاک کلوزنگ دینے میں بھی کامیاب دیکھنے کو ملا ہے انلاک تھیم کا یہ بھی ایک شاندار کینڈیڈیٹ ریلوے بس ٹینڈ اسکول ہو چاہے کولیز ہو چاہے کوئی بھی پبلک پلیس ہو جہاں پر لوگ اکھٹا ہوتے ہیں وہاں پر ان کے سنیکس کی جو بکری ہوتی ہے اچھا خاصا قبضہ ان لوگوں نے مارکٹ میں کیا ہوا ہے اگر بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو دیکھیں بات کر رہے ہیں ہم لوگ پرطاب سنیکس لیمٹیڈ سٹاک کے بارے میں یہاں پہ آج کچھ ایک چھوٹی موٹی ریسرچ پیش ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملی تھی تیزی کے کیا ٹرگر سے اس پر بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو کو کور کیا ہے دیکھیں بات کرتے ہیں ان لوگ تھیم کا یہ کینڈیڈیٹ ہے اسکول کولیز کھلن ہے کہ ٹریولنگ بڑھنے سے کمپنی کو سیدھا سیدھا فائدہ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے ٹرین ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کئی ٹرین گورنمنٹ نے سٹارٹ کر دیئے آگے دیرے دیرے اور ٹرین سے سٹارٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہے تیجس ایکسپریس ڈیلیٹرین میں بھی کئی بار جو ٹرین رکھتی ہے تو راستے میں سنیک وغیرہ بکھتے ہیں پانچ روپے سے لے کے دس روپے سنیک کے جو پیکٹ ان کے بکھتے ہیں وہاں سے بیس پرسینٹ ان لوگ کا آئے کا حصہ آتا ہے آئے کا ایک بڑا حصہ جو ریلوے سے بھی ان لوگ آتا ہے چاہے ٹرین رکھی ہوئے چاہے تو چل رہی ہے چاہے سٹیشن پہ ہے وہاں پہ ان کی جو پرتاب سنیک کی آپ کو جو ڈیلرشپ ہر گام تک پہنچ اس کمپنی کی بنائی ہوئی ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کل شمتہ میں کمپنی اپنی آؤٹسورسنگ کا حصہ چوئیس سے بڑھا کر جو ہے تیس پرسینٹ کرنے والی اس کا آردھ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی چھوٹے موٹے کئی اور پلانٹ پہ لگائیں گے آؤٹسورسنگ کریں گے یعنی کبھی جو ہے کورونا جیسی اس طرح کی ویو کا جو ایمپیکٹ آتا ہے یا لوگ ڈاؤن کا جو ایمپیکٹ آتا ہے وہ ایمپیکٹ کو کم کرنے کے لئے کمپنی پریاست کر دیئے تاکہ جہاں پہ لوگ ڈاؤن نہیں ہے وہاں کے اپنے جو ہے پروڈکشن وہاں کے یونٹس میں کبکار خانوں میں پروڈکشن زاری رہ سکے اس کے علاوہ ایک اور ہے آپ انٹریسنگ فیکٹ دیکھیں گے کہ پانچ روپے کا چھوٹا سا جو پیکٹ آتا ہے سنیک کا سبھی نے کھایا ہوا ہے آپ بھی کھا کر سکتے ہیں کمپنی کا جو ہے برہنڈ کافی ٹھیک ہے تو اس میں 80 سے 85% آئے کا جو ریونیو پانچ روپے کا پیکٹ سے ان کا آتا ہے تو میں نے یہ آپ کو بتانے کے لئے یہ کور کر رہا ہوں کہ کمپنی کی جو ایک پورے دیش پر میں جو پکڑ کی ہوئی ہے اس سیگمنٹ میں وہ کافی شاندار ہے اور اس کو بڑھانے کے لئے کمپنی پچھلے کئی مہینوں سے لگاتا اور کئی پرکار سے جو کارے کرتے ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے آگے اور کیا بینیفٹس اور کمپنی کے لیے سرکار کی طرف سے ڈیسیزنز میں آتے ہوئے دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلا آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار نے کچھے پام آئیل پر جو ہے یعنی رو میٹیریل اور پام آئیل پر ڈیوٹی جو 15% سے گھٹا کے دس کی ہے تو اس چیز کا ایمپیکٹ اس کمپنی کے جو ہے لاغت آتی ہے یہ لوگ جو بناتے ہیں پروڈکٹ کو اس لاغت میں یہاں کی کٹ ہوتی آتے بھی دیکھنے کو ملے گی لاغت میں کٹ ہوتی آئے گی لیکن کمپنی پرائز نہیں گھٹائے گی تو سیدھا سیدھا مطلب وہاں منافع میں جمپ اس کا بنے گا اس کے لئے نیکسٹ اور ایک اپ ڈیٹ ہے ریفائن پام آئیل پر کمپنی ڈیوٹی جو ہے 45% سے ڈیکریز کر کے 37.5% کر دی ہے یہ بھی سیم وہی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی اس سے کمپنی کی لاغت جو ہے وہ کم ہوتے بھی دیکھنے کو ملے گی پروڈکٹ کو بنانے کی اس کے لئے لاغ ترم میں یہاں پہ کافی اچھے ٹارگٹ انیشیٹ کیا گیا ہیں یہ کمپنی کو لے کے کافی بولیش ہیں انیل جی اور ان کا جو اوبرویو ہے کمپنی کو لے کے کے پروسپیکٹس اور جو آؤٹلوک ہے وہ اس اس ٹاک کو جائے قریب قریب چار ڈیجٹ میں آپ کو آنے والے کچھ مہینوں میں آتے ہوئے کمپنی دیکھنے کو مل سکتے ڈیپینٹ کرے گا کیون سے لے کے کیوں ٹو کے اور نمبر اس کے دیکھنے ہوں گے اگر ٹھیک ٹھاک سے میڈیم سے لے کے ایوریس سے لے کے اچھے کے بیچ رہیں گے تو اس ٹاک چار ڈیجٹ میں بھی جاتے ہوئے دیکھنے کو مل جائے گا اور بائی دوئے میں آپ کو بتا دوں یہ اس ٹاک ہم نے انچائیوں سے سہودہ سو کے روپے سے نیچے تیزی سے گراوا ہے وہیں دیرے دیرے ایونچولی آپ کو جاتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دیکھیں بات کر رہے ہیں ہم لوگ پرتاب سنیک کے آج کے انٹرائی ڈیجٹ کے چارٹ کے سیون نائنٹی فائیف کا آج سٹاک نے مارکٹ کے فرسٹ آف میں یہاں پہ ہائی لگا ہے تھا مارکٹ کے سیکنڈ آف میں جو دیرے دیرے فلیٹ چلتے ہوئے دیکھنے کو بلا اس کے بار مارکٹ کے سیکنڈ آف میں پھر سے یہاں پہ آپ کو بائنگ لوٹ تیوی دیکھنے کو ملی سٹاک میں تو دیکھیں بات کر رہے ہیں ڈیلی چارٹ کے بارے میں اب پچھلے تین دنوں سے لگاتار آپ کو سٹاک میں تیزی آتے ہوئے دیکھنے کو بل رہے ہیں اور آج ایک شاندہ بریک آؤٹ سٹاک نے دیا ہے جو کی قریب قریب سات سو پچیس روپے کا سٹاک نے ہائی لگایا تھا جون کے میڈ میں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ راؤنڈنگ بارٹم پیٹن کمپلیٹ ہوکے یہاں پریک آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو کی کل کے ڈیٹ میں ایک چل دیا تھا لیکن جو ہے ٹیل لمبی آپ دیکھ رہے ہیں پروفیٹ بکنگ دیکھنے کو مل گئی تھی لیکن اسی پروفیٹ جو ہے مومنٹم کو آج کے دن بھی سٹاک میں یہاں پہ کیری رکھتے ہوئے دیکھنے کو ملا کیری کیا ہے اور سٹاک میں شاندار بڑت دیکھنے کو ملی ہے اور بات کریں ویکلی چارٹ کی تو اہ سو ساٹھ سے ساتھ سو اکسٹھ کے اس ہائی کو توڑ کے سٹاک نے اوپر ٹریڈ کیا ہے اور کلوزنگ بھی شاندار تھی ہے اب ایک اور منتلی چارٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھی کہ منتلی چارٹ پر سٹاک آپ کو آئی پی آنے کے بعد جو کی قریب قریب ساڑھے چودہ سو پندرہ سو کے لیول سے گرنا سٹارٹ ہوا تھا اور پانسو کے لیول پر آکے کوویڈ کی فرسٹ ویو کے چلتے بلکہ چار سو اسی کے آس پاس آکے سپورٹ لیا ہے تو سٹاک اپنی ان چارٹ پر بھی وہی ہرڈل جو کی میں نے آپ کو ویکلی چارٹ پر دکھائیے قریب دسمبر جنوری اور فروری تینوں ان تینوں مہینوں کی ہرڈل کو سٹاک نے پار آج کی ڈیٹ میں کیا ہے نیکس ٹارگیٹ یہاں آپ آٹھ سو تک کے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جلدی ہی اس کے بعد ایونچولی اور اچھے ٹارگیٹ یہاں پڑیں گے چلی بات کر لیے یہ اینے سی پاس کا بائی دوائے جو ڈائمنڈ وائی ڈی نام سے آپ کو سمبل ملے گا اینے سی پر بات کر ل تیرا چلن کو سبسکرائب کر دینا دھنیواد